اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی بلکم بیک ٹو میرے یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ پاک سب کو ٹھیک ٹاک رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سوم آمین جی تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی چائے شام کی چائے یہاں پہ بن رہی تھی اور ساتھ میں تھے بسکٹ میری گولڈ اور یہ والے بسکٹ بہت ہی زیادہ مزے کے ہوتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور یہ ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میں سے کسی کے یہ فیوریٹ تو مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ سیکشن میں کہ کس کے فیوریٹ ہیں یہ جی تو یہاں پہ جو ہے وہ بسکٹ بگرہ میں ڈال رہی تھی پلیٹ میں تاکہ پھر اندر بیٹھ کے آرام سے کھایا جائے شام کی چائے کبھی اس موسم میں اپنا ہی مزہ ہے یہاں پہ تقریباً اب تو موسم بھی کافی اچھا ہو گیا لاہور میں اب اس طرح سے جو ہے وہ گرمی نہیں رہی ہوا میں جو ہے وہ ہنکی سی آ گئی ہے تو کافی اچھا موسم ہو گیا ماشاءاللہ سے جی تو چائے میں نے جو ہے وہ کپ میں ڈال لی ہے اور ابھی یہ میں اندر لے کے جاؤں گی چائے میں نے دو کپ اس لیے بنائی کہ میں اس ٹائم نہیں پیتی چائے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد جی چائے وغیرہ میں نے پی لی تو اب جو ہے وہ شام کی ہنڈیا بنانی تھی تو میں نے جو ہے وہ چکن تھا پڑاوا فریز ہوا تو میں نے کہا وہ بنا لیتی ہیں لیکن پھر مجھے یاد آئی کہ ابھی مٹن بھی ہے پڑاوا تو پہلے وہ بنا لیا جائے پھر چکر میں نے نکارا تھا لیکن پھر میں نے اسے واپس رکھ دیا اور مٹن بنا لیا تو یہاں پہ جو ہے میں نے سارے وغیرہ سارا پیاز اور سپائسز ٹیماتر گرین چیلی جو ہے وہ مٹن میں ڈال دیے اور اب میں پریشر ککر لگا دوں گی تاکہ یہ اچھے سے گھال جائے اور جو مثالیں وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں صحیح سے مکس ہو جائے پریشر ککر میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے آپ جو ہے وہ پندرہ سے پیس منٹ ویٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے یہ ہو جائے گا تیار اور اس کے بعد ہم اسے بھون لیں گے اچھے سے بنائی کریں گے یہاں پہ تھوڑے سے برطن پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا وہ دھو لیے جائیں کیونکہ برطن پڑے ہوئے تو بلکل بھی اچھے نہیں لگتے بلکہ اور ہی غصہ آتا ہے انہیں دیکھ کے تو یہاں پہ جی میں دھو رہی تھی برطن آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں کیسے جا رہی ہے لائف آپ لوگوں کی ہماری الحمدللہ اچھی جا رہی ہے جی تو کل جو ہے میں ویلوگ اپلوڈ نہیں کر بائی تھی کچھ وجہ تھی بیزی تھی میں ٹائم نہیں لگا تو آج جو ہے وہ ویکنڈ تھا تو میں یہاں پہ کام اس لیے بھی تھوڑا جلدی میں نے شروع کر لیا تھا جو ہے وہ ہنڈیا کا کیونکہ ویکنڈ ہے تو ہمیں جانا تھا باہر آج ہم نے جانا تھا جی کہاں پہ آج ہم جا رہے تھے فورٹرس سکوئر مال تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ میں پریس کر رہی تھی اپنے کپڑے کپڑے پریس کر کے میں نے کہا رکھ دیتی ہوں لائٹ کا کوئی بروسہ نہیں ہوتا ویسے تو آج کل جو ہے وہ لائٹ نہیں جا رہی شکر الحمدللہ لیکن پھر میں نے کہا کہ چلیں ساتھ یہ کام بھی نبر جائے تو اچھی بات ہے کپڑے یہاں پہ میں بس پریس کر رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہنڈیا کو بس میں نے بھوننا تھا اور کھانا وغیرہ کھا کے جانے کا ہمارا پروگرام تھا کیونکہ پھر اگر آتے ہوئے دیر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو یہاں پہ بس میں نے جو ہے وہ سیم کے پہلے کپڑے پریس کر دیئے تھے اور اب یہاں پہ اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی میں تو آج ویکنڈ تھا تو ہم نے سوچا کہ آج جو فوٹر سکوئر مال سلتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو میں جو جو برینڈز پہ جو ہے وہ آفر لگی ہوئے ہیں وہ بھی دکھاؤں گی اور کیا کیا نیو آیا ہے نیو کلیکشن کی آئی وی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے علاوہ جو فوٹر سکوئر مال کے علاوہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو شاپس ہیں ساری برائیڈل کلیکشن ہے جہاں پہ اور ویڈنگ کلیکشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے میرا جو ویلوگ ہے یہ پورا دیکھنا ہے میں سب کچھ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ جو ہے وہ میں نے کپڑے پریس کر لیے تھے اور ابھی میں یہاں پہ اپنی ہنڈیا کی بنائی کر رہی ہوں گوشت جو ہے وہ اچھے سے گھل گیا تھا اب میں اس میں جو ہے وہ آئل ایڈ کی ہے اور اب میں اس کی بنائی کر رہی تھی یہاں پہ جی تو یہاں پہ میں ہو گئی تھی ریڈی جانے کے لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہم لوگوں نے جانا تھا تو جو ہے وہ میں بس ریڈی ہو گئی تھی وہ سیم بھی ریڈی ہو گئے تھے وہ باہر ہی تھے میرا انتظار کر رہے تھے تو بس میں نے کہا آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر دوں آپ بھی میری یوٹیوب فیملی ہیں تو آپ کے ساتھ بھی تو شیئر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے میں نے تیاری کی جی تو آج موسم بھی کافی اچھا تھا اور ویکنڈ تھا تو اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ شوٹ تو کر لاؤں اور ویلوگ کے لیے کچھ نیو نیو ہونا چاہیے تو اس لیے پھر میں نے کہا کہ چلیں چلتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھی اچھی سی ویڈیوز بنا کے لاؤں گی اور اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گی یہاں پہ جو ہے وہ ہم لوگ آ گئے تھے فورٹر سیکوئر مال سوری فورٹر سیکوئر میں ہم انٹر ہو گئے تھے اور تھوڑا سا واکنگ ڈسٹنس پہ تھا مال تو ابھی یہ سام نہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لکھا ہوا ہے فورٹر سیکوئر مال یہ ہم نے جو ہے وہ گاڑی پارک کر دی تھی اور اس کے بعد تھوڑا سا واکنگ ڈسٹنس تھا مال تک جانے کے لیے تو وہ ہم لوگ جا رہے تھے رات کے وقت ویسے بھی کافی رونک ہوتی ہے اور کافی مزہ آتا ہے جو ہے وہ ان جگہوں پر جانے کے لیے ویکنڈ تھا تو کافی راش بھی تھا کافی رونک تھی جی تو ہم اندر آ گئے ہیں مال میں اور آتے ساتھ جس پہ پہلی نظر جس چیز پہ میری پڑھی ہے وہ ہے میک اپ سٹی ہر لڑکی کا جو فیورٹ ہوتا ہے تو اس پہ بھی 50% آف لگاوا تھا اور اگر آپ لاہور کے ہیں تو آپ کو میک اپ پروڈکٹس بائے کرنی ہے تو آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی فل ویو میں آپ کو دکھاتی ہوں فورٹر سکوئر مال کا اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ضرور وزٹ کیجئے بہت ہی خوبصورت مال ہے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ایریا ہے سیف ہے کیونکہ یہ کنٹونمنٹ میں آدھا ہے تو کافی سیف ہے یہ کوئی بھی ڈار نہیں ہے ادھر آپ فیملی کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں بچوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور یہاں پہ ابھی ہم لوگ آ رہے تھے سرویس شوز پہ کیونکہ مجھے جو ہے وہ گھر میں پہننے کے لیے کیجوئر مطلب پہننے کے لیے جو ہے وہ چاہیے تھی چپل تو وہ میں نے دیکھنی تھی اور آتے ساتھ جس چپل پہ میری پہلی نظر پڑی وہ سیم وہی تھی جو میں نے پہلے میں گھر میں پہنتی ہوں تو وہ یہ میں نے لانسٹ یا لی تھی اور ابھی بھی یہ ادھر ہی پڑی بھی ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ساری چپلیں اور شوز یا جوتے جو بھی تو ان پہ 30% آف لگی ہوئی تھی اور 30% آف کے بعد بھی یہ 2000 میں مل رہے تھے 1500 سے 2000 میں یہ مل رہے تھی چپلیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ایک اٹھائی ہے 1999 اس پہ پرائیس منشن تھی تو میں یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے کوئی لائٹ ویٹ سی اور کمفرٹیبل سی جو ہے وہ چپل ملچے گھر میں پہننے کے لئے تو تو ایک یہ بلیک والی جو ہے یہ مجھے تھوڑی سی پسند آئی تھی اور اچھی بھی لگی تھی تو میں نے کہا چلیں یہ ٹرائے کرتے ہیں اور ایک یہ بلو والی جو ہے اور اس کے علاوہ وہ بھی کافی چپلیں بڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ بھی شئر کروں کچھ شوز بھی آئے ہوئے تھے تو وہ بھی میں دیکھ رہی تھی کیونکہ ابھی ونٹر جو ہے وہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ سمر کلیکشن پہ جو ہے وہ 30% آف لگایا تھا اور پھر تاکہ جو ہے وہ یہ کافی جو ہے وہ نکل جائیں پروڈکٹس تو یہاں پہ یہ میں ٹرائے کر رہی تھی لیکن میرے پاؤں میں کچھ ہاس لگی نہیں تھوڑی سی مجھے کھلی تھی اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر اس لئے جو ہے وہ میں نے یہ والی نہیں لی تو یہ تھوڑی سی جیلو تھوڑی سی ٹائٹ ہی چپل ہو تو وہ اچھی لگتا ہے یہ والی جو ہے یہ صحیح آئی تھی میرے پاؤں میں فٹ آئی تھی تو پھر میں نے یہ والی مجھے پسند آگئی تو میں نے سوچا چلیں پھر یہی لے لیتے ہیں کافی اچھی تھی وہ لائٹ ویٹ تھی یہاں پہ جی سیم جو ہے وہ جائنٹس کلیکشن دیکھ رہے تھے تو میں ادھر کھڑی ہو کے ان کا ویٹ کر رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں آپ کے لئے تھوڑی سی ویڈیو کیپ چکا لیتی ہوں آپ مجھے تھوڑا سا دیکھ لیں تو جو ہے وہ جائنٹس کلیکشن بھی کافی آئی بھی تھی کافی مطلب خوبصورت ہے ونٹر سیزن کے لئے بھی شوز آئے ہوئے تھے اور کچھ سینڈل بھی تھے کچھ دوسری طرح بھی تھی لیکن زیادہ تھا جو ہے وہ ونٹر کلیکشن کے لئے آئے ہوئے تھے جائنٹس کلیکشن ویسے بھی جو ہے وہ شوز کی جو کلیکشن ہے وہی زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد جی ہم لوگ آگئے تھے لائم لائٹ کی آؤٹلیٹ پہ لائم لائٹ پہ 40% آف لگاوا تھا کچھ پہ 30% تھا کچھ پہ 20% بھی تھا اندر جا کے جب دیکھے تو پتا چلتا ہے سب سے پہلے جو میری نظر پڑھی وہ سٹالر تھے خوبصورت تھے کافی بنے ہوئے ان پہ جو ہے وہ پر لگے ہوئے تھے اور کچھ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن میں تھے کچھ سیمپل بھی تھے کافی زیادہ ان کی جو ہے نا کلیکشن تھی تو اگر آپ لوگوں نے بھی لینے ہوں سٹالر تو آپ لائم لائٹ کی آؤٹلیٹ پہ ضرور جائیں اور وہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ ورائٹی سٹالر کی جو ہے وہ مل جائے گی اس کے بعد جو ہے میں جیولری سیکشن میں آگئی تھی جیولری بھی کافی تعدہ پیاری تھی لائم لائٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے جو ہے وہ ریکارڈنگ کر لی کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی یہ مرون والے جو ہے وہ مجھے کافی پسند آئے تھے ایرنگز تو کافی زیادہ جو ہے وہ ورائٹی تھی اور کافی خوبصورت تھی رنگز بھی تھی اور ایرنگز بھی تھے اس کے علاوہ جو ہے وہ چین بھی تھی نیکلس کافی چیزیں تھی تو یہ جو یہ مرون جو ہے یہ مجھے پسند آئی تھا اور یہ میں جو ہے وہ بائے کر لیے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ ہے اور یہ جو رنگ کے جو سیٹ ہے یہ مجھے اتنا زیادہ پسند آیا تھا جس کی کوئی حد نہیں لیکن میں لیا نہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ سائز میں بہت زیادہ کھلی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں گرین کلر کا نگ لگاوا ہے تو یہ جو ہے وہ کافی کھلی تھی تو اس لئے پھر میں نے یہ نہیں لی لیکن اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی رنگ سیٹ جو ہے پسند ہے تو آپ ضرور لیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ ٹراؤزر جو ہے یہ سیکس ہنڈرڈ اور نائنٹی نائن میں مل رہے تھے یعنی کہ اگر آپ کے پاس صرف شرٹ ہے اور اس کے ساتھ ٹراؤزر میچ کرنا ہے آپ نے تو آپ لائم لائٹ کی آٹلٹ پہ آ کے آسانی سے میچ کر سکتے ہیں ہر کلر کے ہی تھے اور یہ میل بھی جو ہے وہ سیون ہنڈرڈ میں رہے تھے سیون ہنڈرڈ نوٹ بیڈ سیون ہنڈرڈ میں اگر ایک برینڈ کا آپ کو مطلب کپڑا مل رہا ہے برینڈ کا راؤزر مل رہا ہے تو میرے حیال سے تو زیادہ نہیں ہے تو یہاں پہ جی آن سٹیٹ کولیکشن تھی ٹوئنٹی پرسنٹ آف ٹوئنٹی پرسنٹ آف اس طرح سے لگی ہوئی تھی یہ پرپل کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ایمبرویڈری ہوئی ہوئی ہے اور تلے کا کام بھی ہوا گلے پہ اور یہ کچھ اس طرح کا تھا اور اس پہ ٹوئنٹی پرسنٹ آف تھا اور یہ جو پیچ کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی آن سٹیٹ تھا اور یہ کچھ اس طرح کا ڈیزائن تھا اس پہ بھی کافی خوبصورت جو ہے وہ ڈیزائننگ ہوئی بھی تھی یہ جو ہے لائٹ کلر کا لائٹ گرین کلر کا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ نے پیچ کلر کا دیکھا تھا یہ ٹو تھاؤزنڈ میں تھا اور اس کے علاوہ آن سٹیٹ کولیکشن بھی تھی ان کی ٹو پیس کی تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان پہ بھی آفر تھی اور یہ جو ہے وہ تھری تھاؤزنڈ کا ہے یہ پنک والا اور اس کے علاوہ یہ ساتھ جو یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ یہ تھری تھاؤزنڈ میں ہی تھے اس کے علاوہ جو تھے سٹیٹ کولیکشن تھی سوری آن سٹیٹ جو دوسری کولیکشن تھی ان میں ٹوانٹی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ ٹوانٹی پرسنٹ اس طرح سے آف لگا ہوا تھا یہ ایمبرویڈری ڈریس ہے ان کے لائم لائٹ کے ان پہ دیکھیں ایمبرویڈری ہوئی ہے اور یہ سیم ڈیزائن ہے لیکن کلر اس میں جو ہے پنک ہے اور بلیک بھی ہے یہ فور تھاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی نائن کا ہے مطلب فورٹی تھری ہنڈرڈ کا آپ کہہ لیں فور تھاؤزنڈ تھری ہنڈرڈ کا آپ کہہ لیں ایمبرویڈری ہوئی ہے جس پہ وہ آپ کو مل جائے گا اور یہ جو پرپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تھری تھاؤزنڈ کا ہے اور اس کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں گرین والا وہ یہ ٹو تھاؤزنڈ کا ہے کافی اچھی کلیکشن آئی وی تھی اور آفر بھی لگی ہوئی تھی کیونکہ ابھی جو ہے وہ ونٹر سٹارٹ ہونے والا ہے تو انہوں نے سمر جو کلیکشن ہے اس پہ کافی آفر لگائی ہوئی تھی یہ جہاں پہ بلیک رل کا مصور مجھے کافی زیادہ پساند آیا تھا اور یہ ہی بھی ٹو تھاؤزنڈ میں تھا یہ دونوں جو ہے وہ ٹو تھاؤزنڈ کے تھے اس کے بعد جی ہم سوہائے کی آٹلیٹ پہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی چیک آ لیتے ہیں کہ کیا کیا نیو ورائٹی آئی وی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والے جو سامنے تھیری ڈریس لگے میں یہ سوہائے برینڈ کے ہیں تو اگر آپ فورٹر سکوئر میں شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کافی زیادہ برینڈ کی آٹلیٹس جو ہے وہ یہاں پہ مل جائیں گی تو آپ لوگوں نے اگر برینڈ کی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ فورٹرس مال جو ہے وہ آ سکتے ہیں یہ سوہائے کی جو سٹرچ کولیکشن ہے اس میں جو ہے وہ یہ شرٹ تھی اور ان کی پرائس تھری تھاؤزنڈ سے فور تھاؤزنڈ کے اراؤنڈ تھی اور یہ تھوڑی سی مجھے ایکسپینسیو لگیں لائم لائٹ کے مطابق دوسرے جو برینڈ ہے لیکن یہ سٹرچ تھی تو شاید اس لئے اور یہ ابھی جو ہے وہ ونٹر کولیکشن ہے ان کی خدر میں تھی اور اور جو ونٹر میں پہننے والے جو کپڑا ہوتا ہے اس طرح کئی کپڑا تھا اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی ایمبرویڈری ہوئی بھی ہے اور یہ بھی تقریباً تھری تھاؤزنڈ اور سامتھنگ تھا تھی اس کی پرائس اور اس کے علاوہ یہ ساری جو آپ کو نظر آرہی ہیں یہ ونٹر کولیکشن ہی ہے اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ڈیزائن کی ہیں اور کافی پیاری شئرٹ ہے یہ بھی بازوں پہ بھی اسی طرح کی ایمبرویڈری ہے اور گلے پہ بھی اور دامن جھو سمپل ہے اس کے بعد یہ مجھے کچھ شرارہ کی کلیکشن آزر آئی فوٹرس میں تو میں نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ شئر کر دوں دیکھیں کتنے پیارے جو ہے وہ ڈیفرنڈ ڈیزائن میں اور ڈیفرنڈ کلر میں شرارہز ہیں اور ان پہ شئرٹ شارٹ شئرٹ بھی ہیں اور لانگ بھی ہیں اور میڈیم سائز نیچے والے سیکشن میں نیچے والے پورشن میں تو ہم نے کہا وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کیا ورائٹی آئی ہوئی ہے یہاں پہ بورجان جو ہے اس کی دو شاپ ہیں فوٹرس مال میں تو اگر آپ بورجان سے جو ہے وہ شوز لینا چاہتے ہیں تو آپ فوٹرس مال آسکتے ہیں یہاں پہ اس کی دو شاپ کافی ورائٹی تھی اس کے بعد یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ سب کچھ ہینڈ میڈ ہے یہ شرٹس آپ کو نظر ان پہ جو ایمبرائیڈ ہوئی ہے وہ بھی ہینڈ سے ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو پرس نظر آ رہے ہیں یہ بھی ہینڈ میڈ ہے یہ جو ہے یہ بھی ہینڈ میڈ ہے میں نے وہاں پہ جو بھائی تھے ان سے پوچھا تھا اور انہیں بتایا کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ ہینڈ میڈ ہے اور جویلری میں مجھے زیادہ جو نظر آئے وہ میرر کلیکشن تھی مطلب میرر لگے جویلری پہ تو اس طرح کی تھی اور یہ جو ہے یہ افغانی جو ہوتے ہیں ایرنگز وہ بھی تھے ان کے پاس افغانی ماتھا پٹی بھی تھی ان کے پاس جو کافی ٹرینڈنگ میں آج کر تو کافی تعدہ حبصورت کلیکشن تھی ان کے پاس تو میں نے سوچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اگر آپ لوگوں کو ہینڈ میڈ کلیکشن لینی ہو جویلری کی یا پرس کی یا اور بھی ڈریسز کی دبٹے بھی تھے ان کے پاس تو آپ یہاں پہ آس سکتے ہیں فوٹر سمال میں اس کے علاوہ یہ جیکٹس بھی بنی ہوئی تھی ان کے پاس اور وہ جو تھال پہ تھال پہ سے جانے والے جو ہوتے ہیں وہ کپڑے وہ بھی اور اس کے علاوہ بیگز تھے ان کے پاس ہینڈ میڈ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے حبصورت حبصورت بیگز اور اس کے پاس یہ جو دبٹے تھے ان پہ جو کام ہوا تھا یہ بھی جو ہے وہ ہینڈ میڈ تھے ساری جو ان پہ امبرائیڈری اور کڑھائی اور شیشے کا کام ہوا تھا وہ بھی ہینڈ میڈ تھا تو کافی زیادہ پیاری کلیکشن تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تھوڑی سی ایکسپنسیو تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت تھی اور خوبصورتی سے کام ہوا تھا تو یہ وہاں جو میرا ویلاغ ہے ابھی کنٹینیوڈ ہے اب اس کا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ ابھی نیکس میرا جو ویلاغ اپلوڈ ہوگا اس میں دیکھیں گے بہت انفرومیٹیو ہے بہت کچھ آپ کو ایک ساتھ شیئر کروں گی تو پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں نیکس ویلاغ میں تب تک کے لیے رکھے گا اپنا بہت سا حیال اور جو ہے وہ مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ